میرا شوہر پرائیوٹ ادارے میں جوب کرتا تھا ہماری ایک دو سال کی بیٹی بھی تھی مگر ایک دن آفیس سے آتے ہوئے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گئے وہ دن میرے لئے کسی قیامت سے کم نہ تھا عدد پوری ہونے کے بعد میرے ساتھ سسر نے مجھے والدین کے گھر بھیج دیا شاید وہ بھی مجھے اچھا نہیں سمجھتے تھے کیونکہ ان کے خیال سے میں ایک منحوس عورت تھی خیر میں چھپ کر کے اپنے والدین کے گھر آ گئی میرے والدین تو مجھے پہلے ہی بوجھ سمجھتے تھے میں اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کر بہت روتی بلاخر میرے باپ نے میری دوسری شادی کروا دی ایک ایسے شخص سے جس کا پہلے سے ہی ایک بیٹا تھا اور میری ایک بیٹی تھی ہم دونوں ایک جیسے تھے اس لیے ہماری شادی ہو گئی ورنہ مجھے رشتہ بھی نہ ملتا اس کا بیٹا میری بیٹی سے دو سال چھوٹا تھا اس کے بیٹے کا نام قدیر تھا اور میری بیٹی کا نام سلمہ تھا ہم لوگ ساتھ رہنے لگے اور وقت اسی طرح سے گزرنے لگا سلمہ سترہ سال کی ہو گئی اور قدیر پندرہ سال کا تھا جب قدیر کے والد صاحب اس دنیا سے چلے گئے میرا دوسرا شوہر بھی فوت ہو گیا ان کے طبیعت بڑی خراب رہتی تھی گھر ہمارا تھا اس لیے قرائے کی پریشانی نہیں تھی ایک دن ہم سب سو رہے تھے کہ بہت ہی زور سے آواز آئی میرا تو دل بیٹھ گیا میں بری طرح سے ڈر گئی تھی میں نے دیکھا یہ تو قدیر کے کمرے سے آواز آئی تھی اور اس کے کمرے کی چھت گر چکی تھی میں بری طرح سے خبر آ گئی کہ کہیں قدیر بھی تو چھت کے نیچے نہیں آ گیا وہ تو میرے شوہر کی آخری نشانی تھی میں بھاگ کر اس کی طرف گئی تو وہ وہاں نہیں تھا اور شاید باتروم تک جانے کے لیے اٹھا تھا اس کی جان بچ گئی تھی کیونکہ اس کے کمرے کی چھت گر گئی تھی میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا لیکن اب ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ ہم دوبارہ سے چھت دلوا سکتے کمرہ تو کبار بن گیا تھا ساری چھت گر چکی تھی اور بس اس کو اسی کے حال پر چھوڑ دیا اس کے بعد میں نے اپنے لیے بستر کچن میں ڈال دیا اور کمرے میں دونوں بچوں کو سونے کے لیے کہہ دیا کیونکہ باہر تو بہت زیادہ سردی تھی اور باہر کوئی سو نہیں سکتا تھا اور کمرے میں ایک بیڈ اور ایک چار پائی تھی دو لوگ بھی بڑی مشکل سے سو پاتے اب وہ دونوں کمرے میں سو جاتے مجبوری تھی کیا کرتے ایک کمرے میں تو دکان ڈال دی گئی تھی میرے شوہر نے گھر میں تین ہی تو کمرے تھے یوں تو ہم تین لوگوں کے حساب سے کمرے مناسب تھے لیکن ایک دکان کے لیے کمرہ بھی ضروری تھا اب مجبوری تھی کیا کر سکتے تھے گزارہ تو کرنا ہی تھا ایک دن میرا بیٹا بیٹی کی کمرے میں سویا تو صبح کچھ ایسا ہوا کہ میں حیران رہ گئی قدیر تو اٹھ کر ناشتہ کرنے بیٹھ گیا مگر سلمہ ابھی تک جاگی نہیں تھی وہ اتنی دیر تو کبھی نہیں سوئی تھی اس کی عادت تھی کہ وہ صبح جلدی جاگ جایا کرتی تھی اس کو آواز دی تو وہ اٹھ نہیں رہی تھی اسے چیک کیا تو پتہ چلا کہ وہ بے ہوش ہو چکی ہے میں بری طرح سے گھبرا گئی کہ کیا ہو گیا ہے اس کو اور قدیر کو کہا کہ محلے والے ڈاکٹر کو بلا کر لاؤ ڈاکٹر آیا تو اس نے یہی کہا کہ بے ہوش ہو گئی ہے لڑکی کافی کمزور ہے خون کی بھی کمی ہے کوئی بھاری کام نہ کروائیں اسے بس آرام کروائیں اور پھل فروڑ دودھ وغیرہ کھلائیں پلائیں ٹھیک ہو جائے گی جب بیٹی کو ہوش آیا تو میں نے پوچھا کہ کیا ہوا تو کہنے لگی کہ بس ایسے ہی بیٹھے بیٹھے بھی ہوش ہو گئی تھی میں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ تم آرام کرو میں تمہارے لیے ناشتہ بنا کر لاتی ہوں جب میں ناشتہ بنا کر کمرے میں واپس آئی تو وہ کمرے میں نہیں تھی اور کمرے کی بستر پر چادر بھی نہیں تھی میں نے باہر جا کر دیکھا تو وہ اسی چادر کو بیٹھ کر دھو رہی تھی میں فوراں غصہ ہو گئی میں نے کہا کہ ابھی ابھی تجھے ہوش آیا ہے اور تو یہاں بیٹھ کر کام کر رہی ہے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آرام کرنا ہے کچھ کھائے گی پیئے گی تو ٹھیک ہو جائے گی چل اٹھ جا یہاں سے تو کہنے لگی کہ نہیں مجھے یہ چادر لازمی دھونی ہے بستر پر بچانے کے لیے ایک ہی چادر ہے ہمارے پاس میں نے کہا کہ اچانک سے چادر دھونے کا بھوت سوار ہو گیا تیرے سر پر اتنی تو چادر گندی نہیں تھی چھوڑ دے اس کو میں خود دھو دوں گی لیکن میری بیٹی نے میری بات نہ مانی اور چادر کو دھو کر تار پر پھیلا کر اس کے بعد ہی ناشتہ کیا پھر تھوڑی دیر کے لیے سو گئی قدیر تو کام پر چلا گیا اس کو میں نے صرف میٹری تک ہی پڑھائی کروائی تھی اور وہ ایک کریانے کی دکان پر کام کیا بھی کرتا تھا گھر والی دکان میں خود ہی چلاتی تھی ویسے بھی اس دکان میں زیادہ تر بچے ہی آتے تھے دن اسی طرح گزر گیا اس روز قدیر نے کہا کہ میں کھانا کھا کر آیا ہوں اور وہ دیر سے آیا تھا سلمہ پہلے ہی کمرے میں جا کر سو چکی تھی وہ جا کر کمرے میں سو گیا میں نے کچن میں ہی چار پر ڈالی تھی جگہ بدلنے کی وجہ سے نیم نہیں آ رہی تھی اپنے شہر کو یاد کر رہی تھی دوسرا شہر بھی بہت اچھا تھا میرا بہت خیال رکھتا تھا اس نے کبھی میری پچھلی شادی کا تانہ نہیں دیا تھا میری بیٹی کو وہ ہمیشہ اپنی بیٹی سمجھتا تھا اور میں نے بھی قدیر کو کبھی یہ نہیں بتایا کہ وہ میرا سوتیلہ بیٹا ہے اس نے بھی اپنے حصے کا پیار مجھ سے لے لیا ویسے بھی اب ہمیں اسی کا سہارا تھا وہ اس کھل میں مرد تھا ورنہ ہم دو عورتیں کہاں چاہتی کام بھی اچھے طریقے سے کر رہا تھا میں نے اسے کہا کہ اپنے آگے کی پڑھائی پرائیوٹ کر لو کیونکہ اگر اس کے پاس کوئی اچھی ڈگری ہوگی تو کوئی اچھی نوکری مل جائے گی وہ میری ہر بات مان لیتا تھا صبح صبح پھر سے کچھ ایسا ہوا کہ میں حیران رہ گئی سلمہ پھر سے بھی ہوش ہوئی تھی اور اس بار تو اس کی شکل دیکھ کر لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے جسم کا سارا خون ہی کھینچ لیا گیا ہے بلکل پیلی پڑ گئی تھی پھر سے ڈاکٹر کو بلائیا ڈاکٹر نے وہی بات کہی کہ میں نے ساری تفصیل بتائی میں نے کہا کہ یخنی بنا کر دی تھی اور پھل فروٹ بھی کھلائے تھے پورا دن کوئی کام بھی نہیں کیا تو ڈاکٹر نے کہا پھر دوبارہ سے کیسے اتنی کمزوری ہو گئی آپ اس بات کو سنجیدہ نہیں لیں گی تو آپ کی بیٹی کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے کیونکہ اس طرح سے اچانک بے ہوش ہو جانا اور کئی گھنٹے تک بے ہوش رہنا کوئی معمولی بات نہیں ہے ڈاکٹر نے سختی سے تلقین کی اور وہاں سے چلا گیا میں نے بھی اپنی بیٹی کو جب ہوش میں دیکھا تو اسے کہا کہ تو نے اب پھر سے کوئی کام کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا لیکن تھوڑی دیر بعد یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ وہ پھر سے چادر کو دھو رہی تھی اس دفعہ تو میں اسے دور سے دیکھ کر حیران رہ گئی کیونکہ جو بھی وہ کر رہی تھی اسے سب کچھ معلوم تھا وہ بے ہوشی سے اٹھ کر چادر کو کیوں دھونا شروع کر دیتی تھی یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا وہ تب سے بھی ہوش ہو رہی تھی جب سے میرے بیٹے نے اس کے کمرے میں سونا شروع کیا تھا میرا بیٹا اس کے لئے غیر محرم تھا لیکن بچپن سے دونوں ایک ساتھ پلے بڑے تھے ان دونوں میں تو بہن بھائیوں سے بھی زیادہ محبت تھی پھر ایسا کیا ہو رہا تھا کہ میری بیٹی کی طبیعت دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی تھی وہ جوان لڑکی تھی ابھی تو اس کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی جوانی میں تو بہت طاقت ہوتی ہے عورت تو کمزور تب ہوتی ہے جب وہ بچے پیدا کرتی ہے تو اس کے اندر بلکل بھی طاقت نہیں رہتی لیکن جوان لڑکیاں یوں بھی ہوش ہونے لگیں یہ تو کوئی نارمل بات نہ تھی چادر دھو کر تار پر پھلا دی وہ آس پاس بھی ایسے دیکھ رہی تھی کہ جیسے میں نے اسے دیکھا تو نہیں ہے میں کچن میں کھڑی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی میں نے بھی اس کو جتایا نہیں لیکن میری بیٹی کیا کر رہی تھی وہ پھر سے بستر پر لیٹ گئی اور اس نے اپنے اوپر چادر اوڑ لی تاکہ مجھے پتا نہ چلے نیچے والی چادر ہے یا نہیں میں نے اس کو ناشتہ کروایا اور دوائی دی دکان اچھی نہیں چل رہی تھی ہماری دکان پر کوئی بڑا گاک نہیں آتا تھا بچے گولیاں ٹوفیاں لیتے تھے جو پانچ ڈیسٹر پر دیکھ کر چلے جاتے اس طرح سے تو کام چلنے والا نہیں تھا میں بہت پریشان تھی لیکن یہ بات اپنے بچے کو نہیں بتاتی تھی قدیر کو کچھ بھی نہیں بتایا کیونکہ وہ پہلے ہی نوکری کر رہا تھا اب اگر ایسے میں یہ بات بھی بتاتی تو وہ اور زیادہ پریشان ہو جاتا لیکن میں خود بخود پریشان تھی اوپر سے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ بیٹی کو اچھی چیزیں کھلائیں لیکن گھر میں تو دال روٹی کے پیسے بھی پورے نہیں ہو رہے تھے لیکن ایک دن کچھ بہت ہی عجیب ہوا میں نے اپنے بیٹے اور بیٹی کو کچھ ایسی باتیں کرتے سنا جن کی مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آئی میرے بیٹے نے کہا کہ تم نے تو ابھی سے اپنی طبیعت خراب کر لی ہے اس طرح سے تو نہیں چلے گا اگر تمہیں اتنا مسئلہ ہو رہا ہے تو پھر ہم یہ سب نہیں کر سکتے میری بیٹی نے کہا کہ نہیں مجھے یہ کام کرنا ہے اس طرح کے موقعیں بار بار نہیں ملتے اور مجھے کیا پتا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو جائے گا مجھے تو پتا ہی نہیں تھا کہ میرے اندر اتنی بھی جان نہیں ہے اس نے کہا کہ اب تو تمہیں پتا ہے نا تمہاری زندگی کو دعو پر نہیں لگا سکتے تو میری بیٹی کا کہنا تھا کہ نہیں صرف دو چار ہفتوں کی تو بات ہے اس کے بعد یہ موقع نہیں ملے گا کیا ہو رہا تھا یہ سب کچھ مجھے ان کی باتوں کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی ایک دن تو یہ منظر دیکھ کر میں حیران رہ گئی صبح ہی صبح میری بیٹی نے چادر کو پھر سے دھو کر دیوار پر ڈالا ہوا تھا اور وہ ایک طرف کھڑی ہو کر الٹی کر رہی تھی میں نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا ہے تمہیں تو کہنے لگی کہ اچانک سے میرا دل خراب ہو گیا میں نے کہا کہ کیا مطلب ہے اس بات کا کہ دل خراب ہو گیا تمہارا کیا کھا رہی ہو تم ایسا اور چادر کو بار بار کیوں دھوتی ہو کیا چھپا رہی ہو تم اگر مجھے پتا چلا کہ تم نے کوئی ایسی ویسی حرکت کی ہے جس سے میری اور تمہارے باپ کی عزت داؤ پر لگ گئی تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی میری بیٹی حیران رہ گئی اس نے کہا امی آپ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں لگتا ہے آپ نے کوئی فلم دیکھی ہے یا کوئی ڈراما دیکھا ہے یا پھر کسی نے آپ کے کان بھرے ہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں میں ایسا کیوں کروں گی اور اگر میں نے اس چادر کو دھویا ہے تو کیا ہوا گندی ہو گئی تھی بس اس لیے دھو دی ہے کہ آپ کو پتا ہی ہے کہ میری طبیعت خراب ہے دوائیاں کھانے کی وجہ سے میرے پیٹ میں بھی مسئلہ ہو رہا ہے اگر مجھے الٹی آ گئی تو اس کا کوئی اور مطلب نہیں ہے میری بیٹیز مجھ سے اس طرح سے بات کر رہی تھی میں نے اس کے موپر تھپڑ دے مارا اور وہ زمین پر گر گئی وہیں پر میرا بیٹا بھی آ گیا اس نے کہا کہ امی آپ کیا کر رہی ہیں آپ نے اس پر ہاتھ کیوں اٹھایا ہے تو میں نے کہا ہاں میں نے مارا ہے اچھا کیا ہے مجھے اس پر ہاتھ اٹھانا چاہیے تھا لیکن ابھی تک میں پوری طرح بات کی تہہ تک نہیں پہنچی ہوں جس دن مجھے پتا چل گیا کہ تم دونوں کے بارے میں اس دن دیکھنا اب مجھے خود پتا نہیں کہ مجھے کیا ہو گیا ہے میرے دل میں جو بات آ رہی تھی میں نے وہی بول دی جو کہ مجھے اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے تھا رات کو اچانک میری آنکھ کھلی اور میں نے دیکھا کہ میرے بچوں کے کمرے کی لائٹ آن تھی اس وقت وہ کیا کر رہے تھے ان کو تو اس ٹائم سو جانا چاہیے تھا اور مجھ سے تو شام کو کہہ رہے تھے کہ آج ہم جلدی سو جائیں گے میں جب کمرے کے قریب گئی تو وہ نہ صرف جاگ رہے تھے بلکہ باتیں بھی کر رہے تھے کسی بات پر بہت زیادہ خوش ہو رہے تھے میرا بیٹا کہہ رہا تھا کہ تم بہت خوش قسمت ہو تو بیٹی کہنے لگی کہ ہاں خوش قسمت تو ہوں لیکن ابھی کل پھر میری طبیعت خراب ہو جائے گی امی کو پریشان دیکھ کر اچھا نہیں لگ رہا ہے کب تک ان سے جھوٹ بولیں گے بیٹا بولا بس کچھ دن اور کر لیتے ہیں پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا میں ان کی باتیں سن کر حیران رہ گئی آٹھ مجھ سے رہا نہیں گیا میں نے کمرے کی دروازے کو کھولنے کی کوشش کی تو مزید حیران رہ گئی انہوں نے دروازے کو اندر سے بند کیوں کیا تھا کیا وچا تھی دروازہ بند کرنے کی ویسے بھی اب موسم بدل رہا تھا ان کو دروازہ کھول کر سونا چاہیے تھا میں نے دروازے پر بار بار دستک دینا شروع کر دی لیکن اس طرح سے دستک دینے کے باوجود بھی ان لوگوں نے دروازہ کھولنے میں آدھا گھنٹہ لگا دیا اور اس کے بعد جو میں نے کمرے میں دیکھا تو ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا اور وہ دونوں ایسی شکل بنا کر بیٹھے تھے جیسے نیند سے جاگے ہوں میں نے کہا کہ جھوٹ نہیں بولا کرو تم لوگ جاگ رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہم کیوں اس ٹائم جاگیں گے اور باتیں کیوں کریں گے ہمارا کون سا کل پیپر ہے جو ہم تیاری کر رہے تھے ہم لوگ تو سو رہے تھے مجھے ان دونوں کی حرکتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی میرے پاس بولنے کیلئے کوئی بات ہی نہیں تھی کیونکہ وہ دونوں تو ایسے ہی بیٹھے تھے جیسے نیند سے جاگے ہیں اس کے بعد میں نے ان کو کچھ نہیں کہا اور وہاں سے چلی گئی لیکن میں سمجھے تھی کہ کوئی نہ کوئی گڑ پر ضرور ہے میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ایک دن میری بیٹی کی بازوں پر نیل کی نشان بھی تھے یہ تو زخم کے نشان تھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے کیا لگا ہے میں نے اسے پوچھا تو اس نے کہا کہ چھوری لگی ہے لیکن چھوری انگلی پر لگتی ہے بازوں پر نہیں اور وہ بھی اتنی دفعہ میری بیٹی مجھ سے کوئی نہ کوئی بات چھپا رہی تھی کبھی بے ہوش ہو جاتی تھی کبھی اس کے جسم پر عجیب و غریب قسم کی نشان ہوتے تھے کبھی اٹھ کر اپنے بیٹھ کی چادر دھونے لگ جاتی تھی اور مجھے کمرے میں جانے بھی نہیں دیتی تھی میرا دماغ جس طرف جا رہا تھا میں ویسا سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی میری غلطی تھی میں نے آگ اور پانی کو کیوں ایک ساتھ رکھا مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا میں نے سوچ لیا کہ مجھے کیا کرنا ہے مجھے دین کی بہت اچھی سمجھ تھی جب سگے بہن بھائی کو اسلام نے دس سال کی عمر میں یہ حکم دیا ہے کہ ان کا بستر الگ کر دو تو پھر میں کیسے ستیلے بہن بھائیوں کو ایک ہی کمرے میں سلا رہی تھی یہ میری بہت بڑی غلطی تھی جب ہم دین کے خلاف جائیں گے تو مسائل تو پیدا ہوں گے ہی جس قسم کے خیالات میرے ذہن میں آ رہے تھے اگر خدا نہ خاصتہ وہ سچ ہوئے تو پھر سارا کا سارا قصور میرا ہے اب میں اپنے بیٹے اور بیٹی پر نظر رکھتی تھی ایک دن میرا بیٹا بیٹی کو کوئی چیز لا کر دے رہا تھا میں ان کی بات سننے لگی اس نے کہا کہ یہ دوائی ہے تمہارے اس مسئلے کے لیے یہ دوائی لے لو تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اس نے میری بیٹی کو چھپا کر کوئی گولیاں دیں میں پریشان ہو گئی کہ یہ کس چیز کی گولیاں دے رہا ہے کون سا مسئلہ ہے جو دونوں حل کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بارے میں مجھے پتا نہیں ہے اور یہ دوائیاں کچھ عجیب سی کیوں لگ رہی ہیں اور میری بیٹی نے بھی دوائیاں فوراں سے پکڑ لیں بیٹے نے کہا کہ رات کو سونے سے پہلے کھا لینا تو پھر اگلے دن تم بھی ہوش بلکل بھی نہیں ہوگی اور دو تین دن تک تو میری بیٹی واقعی بھی ہوش نہیں ہوئی لیکن اس کے بعد شاید اس کی گولیاں ختم ہو گئیں اور ایک دن پھر سے وہ بھی ہوش پڑ گئی میرا بیٹا بھی گھر پر نہیں تھا اس لئے میں نے آج فائدہ اٹھانے کے بارے میں سوچا میں نے بہت احتیاط سے وہ چادر اپنی بیٹی کے نیچے سے کھینچ لی اور اس کو طریقے سے فولڈ کر کے اپنے کمرے میں لے آئی کھول کر دیکھنا تھا کہ اس پر ایسا کیا لگا تھا جس کی وجہ سے میری بیٹی صبح اٹھتے ہی اسے دھونا شروع کر دیتی ہے اور یہاں تک کہ اپنی بیماری کا خیال بھی نہیں کرتی جب میں نے چادر کو کھول کر دیکھا تو پہلے تو مجھے کچھ نظر نہیں آیا لیکن جب میں نے غور کیا یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی اس چادر پر سفید سفید بال تھے اور پوری چادر بالوں سے بھری ہوئی تھی مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کس چیز کے بال ہیں کیوں یہ سفید اور چھوٹے چھوٹے بال تھے میں حیران ہو گئی لیکن مجھے بات سمجھ نہیں آئی میں سوچتی رہی کہ یہ سب کچھ کیا ہے بیٹے اور بیٹی کی حرکتوں پر نظر رکھ رہی تھی اس لئے سارا کچھ اپنے دماغ میں سوچ رہی تھی لیکن میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچی پھر میرے بیٹی کو یہ پتہ چل ہی گیا کہ میں تنے چادر دیکھ لی ہے تو وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور کچھ عجیب سی گھبرائی ہوئی نظر آنے لگی اس کے بعد میں نے اسے پوچھ لیا کہ کیا بات ہے کیوں پریشان لگ رہی ہو تو اس نے کہا کہ امی وہ چادر کہاں ہے وہ تو میں نے دھوکر ڈال دی ہے میری بیٹی جانے لگی تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک لیا اور میں نے کہا کہ میں یہ سب کچھ دیکھ چکی ہوں اس چادر کو جو بھی لگا ہوا تھا مجھے بتاتو کہ یہ سب کچھ کیا ہے کیونکہ میرے دماغ میں بہت برے خیالات آ رہے ہیں پھر میری بیٹی نے مجھے ایسی بات بتائی تھی کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی میری بیٹی نے مجھے بتایا کہ جیسا آپ سمجھ رہی ہیں ویسا بالکل بھی نہیں ہے دراصل ہم نے دیکھ لیا تھا کہ اس گھر کے حالات اچھے نہیں چل رہے گھر کی دکان اچھی نہیں چل رہی تھی اور بھائی بھی کچھ خاص پیسے نہیں کمارہا تھا لیکن ہمیں کوئی ایسا کام نہیں مل رہا تھا جو ہم لوگ کر پاتے پھر بھائی کی دوست نے اسے ایک ایسا کام دیا دراصل اس نے کچھ بہت نسلی قسم کی بلی کے بچے رکھے ہوئے تھے جو یہ تین سے چار کی تعداد میں تھے لیکن ان کو سنبھالنا اس کے بس سے باہر تھا اس لیے اس نے ہمیں یہ بچے سنبھالنے کا کام دیا اور اس کام کے بہت سارے پیسے دیئے دراصل بھائی بھی پورا دن وہی پر ہوتا تھا لیکن رات میں بھائی نے آرام کرنا ہوتا تھا اس بلی کے بچے کو کمرے میں لے کر آتا تھا اور میں ان کو سنبھالتی تھی انہی کے بال چادر پر لگے ہوتے تھے جن کو فوراں دھو دیتی تھی کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ آپ کو اس طرح کی چیزیں اچھی نہیں لگتی اور ہم آپ کو یہ سب کچھ بتانا بھی نہیں چاہتے تھے ہم یہ سب کام کر رہے ہیں اور مجھے بعد میں پتا چلا تاکہ مجھے ان سے الرجی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے میں صبح بھی ہوش ہو جاتی تھی بھائی نے مجھے دوائی لا کر دی وہ بھی اسی حوالے سے تھی تاکہ میری الرجی کم ہو جائے امی بھائی کا وہ دوست بہت امیر ہے اور وہ اس کام کے بہت پیسے دے رہا تھا وہ ایک دن کی ہمیں پانچ ہزار دے رہا تھا اور آج ان بچوں کا ہمارے گھر آخری دن تھا کیونکہ اب وہ انہیں لے کر دوسری شہر چلا گیا ہے اور ہم نے اتنے پیسے بنا لیے ہیں ہم اس کمرے کی چھت بھی ڈلوا سکتے ہیں اور گھر کا کچھ راشن بھی لے سکتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ آپ کو پالتو جانور پسند نہیں ہے اس لئے ہم نے آپ کو یہ بات نہیں بتائی تھی لیکن آپ نے تو نجانے کیا کیا سوچ لیا ہم پر اتنا شک کیا آپ نے جو باتیں کی وہ ہمارے دماغ میں تیر کی طرح جا کر لگی تھی میں جانتی ہوں کہ وہ میرا سوتیلا بھائی ہے لیکن وہ میرے سگے بھائیوں سے بھی بڑھ کر ہے اس نے ہر بار صرف ہمارے بارے میں ہی سوچا ہے جبکہ دیکھا جائے تو ہم اس کے کیا لگتے ہیں اس کا باپ بھی تو اس دنیا سے جا چکا ہے اور اس کے اپنے رشتے دار بھی ہیں جو کہ ہم سے بہت زیادہ امیر ہیں وہ ان کے ساتھ بھی جا کر تو رہ سکتا ہے لیکن وہ پھر بھی ہمارے ساتھ رہتا ہے کیونکہ وہ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا اس نے ہمیشہ مجھے اپنی بہنی جانا ہے کبھی مجھ سے کوئی غلط بات نہیں کی وہ ہمارا ساتھ بھی دیتا ہے ہمارے لئے سب کچھ کرتا ہے پورا دن وہ کام کرتا ہے رات کو میں اس کی مدد کرتی تھی وہ کہتا تھا کہ وہ رات میں بھی یہ سب کچھ کر لے گا لیکن پھر بھی میں اس کی مدد کر رہی تھی مجھے یہ سن کر بڑا افسوس ہوا کیونکہ میں نے واقعی بہت غلط بات سوچ رہی تھی اتنی زیادہ غلط بات کہ جو بلکل بھی مجھے سوچنی نہیں چاہیے تھی ہم نے یہ بات قدیر کو نہیں بتائی اور میری بیٹی نے بھی اسے نہیں بتایا کہ مجھے ساری بات کا پتہ چل گیا ہے کیونکہ اب یہ کام ویسے بھی ختم ہو گیا تھا اور میں اس کی نظروں میں اور زیادہ گرنا نہیں چاہتی تھی اس نے کمرے کی چھت دلوا دی اور اب ہمارا گھر کا کمرہ بھی ٹھیک ہو گیا تھا آہستہ آہستہ ہم نے بہت محنت کی میری بیٹی نے بھی گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا ہمارے حالات پہلے سے بہتر ہونے لگے آہستہ آہستہ اتنے بہتر ہو گئے کہ ہمارے گھر میں کوئی تنگی نہیں رہی تھی میرے ساتھ زندگی نے بہت برا کیا لیکن اچھا یہ کیا کہ مجھے بہت زیادہ نیک اولاد دی چاہے وہ اولاد میری اپنی تھی یا پرائی میرے دونوں بچے ہی ماشاءاللہ بہت نیک اور مہنتی ہیں مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میرے بچے میرا احساس کرتے ہیں میں نے جو کچھ بھی سوچا غلط تو میں بھی نہیں تھی ماں باپ کو اولاد کی فکر رہتی ہے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ جب اولاد جوان ہو جائے ان میں فاسطہ رکھنا بھی ضروری ہے چاہے پھر وہ سگے بہن بھائی ہوں یا ستیلے اور اولاد کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ماں باپ سے کچھ نہ چھپائیں اگر وہ کسی بات سے منع کرتے ہیں تو یہ ان کے فائدے کے لیے ہی ہوتا ہے